موسیقی اسلام علیکم ناظرین موزز ناظرین نے گرامی اسی کی دہائی کے بعد فائٹر جیٹ کی سپیڈ سے زیادہ ائر ٹو ائر میزائلوں پر فوکس کیا جانے لگا اس ریز میں بھی امریکہ اور روس سب سے آگے تھے تہم بعد میں یورپ جاپان اور چین جیسے ممالک نے حیران کن طور پر امریکی اور روسی بالا دستی کو پوری طرح سے چیلنج کیا آج کی ویڈیو میں ہم دنیا کے دس بہترین شارٹ میڈیم اور لانگ رینج ائر ٹو ائر میزائلوں کا ذکر کریں گے جو بہترین گائیڈنس سسٹم اور سپیڈ کی وجہ سے ہر ایک کی توجہ کا مرکز بنے ہوئے ہیں مگر ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے پہلے چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ وہ بھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ بنے بیل آئیکن پر کلک کر لیں تاکہ آپ کو ہماری ہر نئے آنے والی معلومات پر مبنی ویڈیو کا نوٹیفکیشن ملتا رہے ناظرین مہترم نمبر دس پر ہے اسرائیل کا بنایا ہوا پائیتن فائیو میزائل اس مزائل کا وزن ایک سو تیس کلو گرام لمبائی تین اشاریہ ایک میٹر ڈیا میٹر چھ اشاریہ تین انچ اور اس مزائل میں گیارہ کلو گرام کے وار ہیڈ کو لگایا جا سکتا ہے یہ ایک شارٹ رینج مزائل ہے جس کی رینج بیس کلو میٹر ہے پائیتن فائیو میں سولیڈ فیول راکٹ موٹر کا استعمال کیا گیا ہے جو کہ اسے میک فور کی سپیڈ فرہم کرتی ہے ناظرین مہترم پائیتن فائیو کو ایف فیفٹین ایف سکسٹین میراج ٹو تھوزنڈ میراج فائیو اور ساب گرائپن جیسے تیاروں میں لگایا جا سکتا ہے اس لسٹ میں نمبر نو پر یورپی ممالک اٹلی جرمنی اور سویڈن کا مشترکہ طور پر بنایا گیا آئی آر آئی ایس ٹی میزائل یہ بھی ایک شارٹ رینج میزائل ہے جس کی رینج پچیس کلو میٹر ہے اس کی اگر سپیسیفکیشن پر بات کریں تو اس کا وزن 87.4 کلو گرام لمبائی 2.9 میٹر ڈیا میٹر 5 اینچ جبکہ اس میزائل میں بھی سولیڈ فیول راکٹ کا استعمال کیا گیا ہے جو اسے میک 3 کی سپیڈ فرہم کرتی ہے ناظرین محترم اس میزائل کا زیادہ تار استعمال یورپی تیاروں میں کیا جاتا ہے جن میں ساب گرائپن اور یورو فائٹر ٹائفون قابل ذکر ہیں ناظرین محترمی نمبر آٹھ پر روس کا بنایا ہوا آر سیونٹی تھری ہے یہ بھی ایک شارٹ رینج ائر ٹو ائر میزائل ہے اس میزائل کی عامیت کا اندازہ آپ اس بات سے بھی لگا سکتے ہیں کہ روس کے ٹرینر تیاروں سے لے کر فیفت جنریشن تیاروں تاک تقریبا ہر تیارے میں ہی اس میزائل کو لگایا گیا ہے اس میزائل کی سپیسیفکیشنز کی اگر بات کریں تو اس کا وزن 105 کلو گرام لمبائی 2.93 میٹر ڈیا میٹر 5.5 اینچ اور رینج 30 کلو میٹر سپیڈ 2.5 میک جبکہ اس میزائل میں بھی سولڈ فیول راکٹ موٹر انجن کا استعمال کیا گیا ہے اس میزائل میں 7.4 کلو گرام کے وار ہیڈ کو بھی لگایا جا سکتا ہے ناظرین مطرم اس لسٹ میں نمبر 7 پر جاپان کا بنائے ہوا اے اے ایم فور بھی میزائل ہے جاپان کی طرف سے 2010 میں پہلی بار دنیا کے سامنے یہ میزائل لیا گیا لیکن فیلحال اس میزائل کا استعمال جاپان کے ایف 15 اور ایف 16 تیاروں میں کیا جا رہا ہے لیکن اب یہ کہا جا رہا ہے کہ جاپان اپنے ایف 35 میں بھی اس میزائل کا استعمال کر رہا ہے ناظرین مطرم اس میزائل کے بارے میں زیادہ تار معلومات میسر نہیں ہیں تہم جتنی بھی تفصیلات سامنے آئی ہیں ان کا مطابق اس میزائل کا وزن 222 کلو گرام رینج 120 کلو میٹر سپیڈ میک فور جبکہ اس میزائل کے وار ہیڈ کے بارے میں کچھ نہیں بتایا گیا ناظرین مطرم دنیا کے بہترین میزائلوں کی لسٹ میں نمبر سکس پار فرانس کی جنب سے بنایا گیا مائی کا میزائل ہے ناظرین مطرم یہ ایک میڈیم رینج ایر ٹو ایر میزائل ہے جس کا شمار دنیا کے دس بہترین میزائلوں میں کیا جا سکتا ہے فرانس 1996 سے اس میزائل کا استعمال کر رہا ہے میرائی 2000 ریسال ٹرافیل اور ایف 16 میں اس میزائل کو لگایا جا سکتا ہے اس کی سپیسیفکیشنز کی اگر بات کریں تو اس میزائل کا وزن 112 کلو گرام لمبائی 3.1 میٹر ڈائی میٹر 107 میلی میٹر رینج 80 کلو میٹر جبکہ اس کی سپیڈ میک 3 ہے اس کے علاوہ اس میزائل میں 12 کلو گرام کے وار ہیڈ کو بھی لگایا جا سکتا ہے دوستو مائی کا میزائل کے بعد نمبر پانچ پہ اسرائیل کا بنایا ہوا ڈربی میزائل ہے یہ میزائل بھی پائیتن سیریز کا ہی ایک میزائل ہے جس کی رینج 50 کلو میٹر ہے دوستو 50 کلو میٹر رینج ہونے کے باوجود دنیا کے پانچ بہترین میزائلوں میں شمار کیا جاتا ہے دنیا کے بہترین میزائلوں میں شمار کیا جانے کی وجہ اس میزائل میں ایسی ٹیکنالوجی کا استعمال ہے کہ اس میزائل کو اگر دشمن کے کسی بھی جہاز پر لاک کر کے چھوڑ دیا جائے تو اس میزائل سے اس تیارے کا بچ پانا تقریبا ناممکن ہو جاتا ہے اس کے علاوہ اس میزائل کی میکسیمام سپیڈ میک فور اور اس میں 25 کلو گرام کے وار ہیڈ کو بھی لگایا جا سکتا ہے ناظرین نے محترم اس لسٹ میں نمبر چار پار یورپی یونین کا بنایا گیا میٹیور میزائل ہے اس میزائل کو فرانس برطانیہ جرمنی اٹلی اور سپین نے مل کر بنایا تھا اور اسے یورپ کا اب تاکہ سب سے ایڈوانس میزائل سمجھا جاتا ہے اس میزائل کی اگر سپیسیفکیشنز کی بات کریں تو اس میزائل کا وزن 190 کلو گرام سپیڈ میک فور رینج 100 کلو میٹر اور اس میزائل میں کتنا وار ہیڈ لگایا جا سکتا ہے اس بارے میں ابھی تاک نہیں بتایا گیا اس کے علاوہ اس میزائل کی لمبائی 3.65 میٹر اور ڈیا میٹر 7 انچ ہے گرائپن رافیل اور یورو فائٹر ٹائفون جیسے تیاروں میں اس میزائل کا استعمال کیا جا رہا ہے دوستو دنیا کے دس بے ترین ائر ٹو ائر میزائلوں میں تیسرے نمبر پر روس کا بنایا گیا آر تھرٹی سیون میزائل ہے اس میزائل کی خاص بات اس کی سپیڈ اور رینج ہے دوستو اس میزائل میں ایک خاص قسم کا انٹرنل گائیڈنس سسٹم بھی لگایا گیا ہے جو اسے دنیا کے ایڈوانس ترین اور خطرناک ترین میزائلوں میں شامل کرتا ہے نظرین مطلب اس میزائل کی سپیڈ میک فائیو جبکہ رینج ایک سپ چاس کلومیٹر سے لے کر تین سو اٹھانوے کلومیٹر ہے اس کے علاوہ اس میزائل کو دنیا کا سب سے وزنی ائر ٹو ائر میزائل بھی مانا جاتا ہے جس کا وزن چھ سو کلو گرام ہے اس میزائل کی لمبائی چار اشاریہ بیس میٹر ڈیا میٹر پندرہ انچ اور اس میں ساٹھ کلو گرام کا وار ہیڈ بھی لگایا جا سکتا ہے دوستو نمبر ٹو پر آتا ہے ایم وان ٹو انٹی ایم رام میزائل یہ ایک میڈیم رینج میزائل ہے لیکن اس میزائل نے اپنی صلاحیتوں کو اپنی بہت سی فضائی جھڑپوں میں پروو کیا ہے اس میں سولڈ فیولڈ راکٹ موٹر انجن کا استعمال کیا گیا ہے اس میزائل کو دنیا کے چالیس ممالک استعمال کر رہی ہیں جن میں پاکستان بھی شامل ہے اور وہ یورپی ممالک جو میٹیور جیسے میزائل کو بنا چکے ہیں ان تمام ممالک کی پہلی ترجیح امریکی ایم وان ٹو انٹی ایم رام میزائل ہی ہے اس میزائل کا وزن ایک سو بانوے کلو گرام لمبائیز تین اشاریہ سات میٹر ڈائیامیٹر سات انچ رینج ایک سو بیس کلو میٹر جبکہ اس میزائل کی میکسیمم سپیڈ میک فور ہے محضر ناظرین گرامی اس لسٹ میں نمبر ون پر چینی ساختہ پی ایل فیفٹین میزائل ہے یہ لانگ رینج نہیں بلکہ ویری لانگ رینج میزائل ہے جس کو چین نے ڈیویلپ کیا ہے اس میزائل کی رینج تین سو کلو میٹر سے زائد ہے جبکہ اس میزائل کی میکسیمم سپیڈ میک فور ہے اسی طرح اس میزائل میں لگایا گیا نیویگیشن سسٹم اور انٹرنل گائیڈنس سسٹم اتنا خاص قسم کا ہے کہ اس کے بلبوتے پار یہ میزائل دنیا کا نمبر ون میزائل مانا جاتا ہے ناظرین محترم اس میزائل کی تمام ترخوبیوں کو ابھی تک پوشیدہ رکھا گیا ہے لیکن اس کے باوجود یہ دنیا کا ابھی تاکہ سب سے ایڈوانس اور خطرناک ترین میزائل تصور کیا جا رہا ہے ناظرین محترم اس میزائل کو جی ٹین سی جی سکسٹین جی الیون بی جی ایف سیونٹین بلوک تھری اور جی ٹونٹی جیسے تیاروں میں استعمال کیا جا رہا ہے ناظرین محترم امید کرتا ہوں کہ آج کی یہ تمام تر معلومات آپ لوگوں کو پسند آئی ہوں گی آج کی اگر یہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئے تاکہ آپ کو ہماری ہر نئی آنے والی معلومات پر ممنی ویڈیو کا نوٹیفکیشن ملتا رہے اب تاکہ معلومات کے لیے اتنا ہی نئی ویڈیو کے لیے اجازت دیجئے اپنا بہت سارا خیال رکھیں اللہ نگبان